نمسکار پھر یہ ودیارتیوں ویکن اولیج الیکٹریکل میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو این سی ویٹی آئی ٹی آئی کا کل ایجام ہونا ہے اور ہم الیکٹریشن ٹریڈ تھیوری کے سیکنڈ یئر کا ایمپورٹنٹ کیوشنز پر ویڈیو آپ کو پروائیڈ کرواتے آئے ہیں دوستو اس ویڈیو کی ڈسکریپسن میں میں نے لنک دیا ہے پلی لسٹ میں جا کر ان سبھی ایمپورٹنٹ کیوشنز کو آپ جرور دیکھیں کیونکہ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں ایک ویڈیو میں سبھی کیوشن نہیں بتائے جا سکتے تو ٹوپ پانچ ویڈیو میں نے آپ کو دیئے ہیں آج یہ پانچوہ ویڈیو ہے چیار پہلے دے چکا ہوں ان سبھی ویڈیوز کو آپ جرور دیکھیں اور ایکسپلین کرنے کا طریقہ پسند آئے تو لائک سیئر جرور کریں کمنٹ کر کے مجھے جرور بتائیں اور آپ نے ابھی تک یدی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب جرور کر لے ہوئے کیونکہ چینل پر کافی نوٹ سوائی لیبل ہے اور جیسے ہی ایکزام پیپر بیس دیسمبر کو ہوگا اس کا بھی ویڈیو آپ کو دے دیا جائے گا چلیے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ایمپورٹنٹ کیوشنز پر ہم بات کر لیتے ہیں سبھی کیوشن لاشت تک آپ جرور دیکھنا کافی اچھے کیوشن ہم نے اس میں دینے کا پریاس کیا ہے اور ویستار سے میں آپ کو سبھی کیوشن بھی سمجھاؤں گا کن کا اتر کیوں اور کیسے آیا سوال نمبر بن آپ کے سکرین پر ہے کہ روٹیشن کی دیسہ بدلنے کے لیے ایسی ڈرائیو میں بی او پی پورا نام ہوتا ہے بیسیگ آپریٹر پینل میں کونجی بٹن کا صحیح سیکوینس آپریشن کون سا ہے یعنی آپ کو ایک موٹر کی ڈائریکشن بدلنی ہے کیا کروگے سب سے پہلے تو ڈائریکشن ڈیسائیڈ کریں گے کی موٹر کیس دیسہ میں چل رہی ہے پھر اس کو روکیں گے پھر ریورس ڈائریکشن کا بٹن دبائیں گے پھر اون کر دیں گے سی اتر صحیح رہے گا یعنی پہلے چلائیں گے تو ڈائریکشن کا پتہ کریں گے مال لو انٹی کلوک وائٹ چل رہی ہے تو پھر اس کو آف کر دیں گے سیکنڈ نمبر پر سیکوینس آیا پھر ریورس کا کمانڈ دیں گے اور پھر آف بٹن کا کمانڈ دیں گے تو جو سی اتر ہے آپ کا یہاں پر بلکل صحیح رہے گا اگلا کیوشن ہے ایسی ڈرائیو جو ہوتا ہے اس کا بی او پی بیسک آپریٹر پینل ہے اس میں پروگرامنگ یا ڈائٹا بٹن کا ادیس سے کیا ہوتا ہے بہت سیمپل سا ہے دوستو آپ کو اس کا اتر جو ہے وہ بھی کرنا ہے پروگرام یا ڈائٹا کے تو نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے to store the entered data and factory store data یعنی جو آپ نے ڈیٹا انٹر کیے اس کو store کر کے رکھنا جیسے ہم نے ایک موٹر کی رپیم کی کمانڈ دے دی 970 رپیم تو وہ اس چیز کو store کر کے رکھے گا اور موٹر کو کیا کرے گا 970 رپیم تک چلاتے بھی رکھے گا سپیڈ کو کم زیادہ نہیں ہونے دے گا کیونکہ ڈرائیو میں ہم سپیڈ کنٹرول بھی کرتے ہیں اگلا جو دوستو کیوشن ہے وہ ہے اے سی اور ڈی سی موٹر میں سپیڈ کنٹرول کی کونسی پرنالی سب سے کم پاور کنجپشن کرواتی ہے تو ڈرائیو کنٹرول جو میتھڈ ہے وہ آج کل سب سے زیادہ کام میں لے رہے ہیں ہم بھی اتر اپنے اس کا بلکل صحیح رہے گا اگلا جو ہمارا کیوشن ہے وہ ہے کیوں اے سی ڈرائیو جہادہ تر پرکی یا سی انترہ میں اپیوگ کیا جاتا ہے اے سی ڈرائیو سب سے ادھیک کیوں یوج کیا جاتا ہے یہ ہم سے کیوں پوچھا جا رہے ہیں تو جیسا کی ہم سب بھی جانتے ہیں اے سی میں مینٹیننس ڈی سی کے پیکشن کم ہوتی ہے کیوں کیوں کہ اس میں کسی برکار کا کوئی بروش نہیں ہوتا کسی برکار کا کوئی کمیوٹیشن نہیں ہوتا کیبل بیرنگ ہوتے ہیں اگر ڈی سی موٹر کی تلنا کریں تو کمیوٹیٹر اور بروش بھی ہوتے ہیں ان کو مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے اور اسی لیے اے سی ڈرائیو کا اپیوگ کرتے ہیں کیونکہ اس میں ہائی سپیڈ آپریشن کے لیے بھی کوئی سپارکنگ کوئی کمیوٹیشن نہیں ہوتا اگلا جو دوستو کیسے نے وہ ہے پی ڈی و ایم کا پورا نام تو اس کا پورا نام ہوتا ہے پلس ویڈ موڈیشن یہ موڈیلیٹر سرکیٹوں میں کام آتی ہے ویسے تو جو پلس کو موڈیلیٹ کرنے کے لیے اپیوگ کی جاتی ہے آپ کو اس کا بھی اتر صحیح کرنا ہے اگلا جو کیسے نے وہ ہے اوف لائن اور اون لائن یو پی ایس کے کمپیریجن میں سوال پوچھ رہا ہے کی اوف لائن کی تلنا میں اون لائن کا بینیفٹ کیا ہے اون لائن کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہی سپلائی چلی جاتی ہے تو وہ اوٹومیٹک چلنے لگ جاتا ہے مطلب سرویس میں آ جاتا ہے جبکہ اوف لائن میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک چینج اوور سوچ کے مادیم سے اسے سرویس میں لینا پڑتا ہے بس سب سے بڑا ڈیفرنسی ہے یہ فری فروم چینج اوور یعنی چینج اوور نہیں کرنا پڑتا اپنے آپ ہی اون ہو جاتا ہے اور لائٹ آتے ہی اپنے آپ وہ اوف بھی ہو جاتا ہے اگلا جو کیسے نے وہ ہے کہ کونسٹینٹ آؤٹپٹ وولٹیج اتبادن کرنے کے لیے ایک اوٹومیٹک وولٹیج اسٹیویلائزر میں کس الیکٹرونک سرکٹ کا اپیوگ کرتے ہیں تو اس کے لیے دوستو فیڈبیک لگایا جاتا ہے جو اس الیکٹرونک سرکٹ کو کنٹینیو فیڈبیک دیتا رہتا ہے جیسے ہی جس طرح کا فیڈبیک ملتا ہے اسی طرح کا اوپریشن اس میں آپ کو ملتا رہتا ہے دی اتر سہی رہے گا فیڈبیک سرکٹ اس کا اتر آ جائے گا اگلا ہمارا کیسے نے اوٹومیٹک وولٹیج اسٹیویلائزر میں کس پرکار کے فیڈبیک کا ہم اپیوگ کرتے ہیں جو اوٹومیٹک ابھی دیکھو سوال پوچھا کہ پہلے تو اس میں کیا دیا جاتا ہے تو فیڈبیک دیتے تاکہ وہ کنٹینیوز وولٹیج بناتا رہے اور اب یہ پوچھ رہا ہے کہ کون سا فیڈبیک دیتے ہیں تو وہ وولٹیج ڈیوائیڈر فیڈبیک ہوتا ہے کیونکہ وولٹیج اسٹیویلائزر ہے وولٹیج کو اسٹیویلائز کرنا اسٹھائی توجہ دینا اس کا کام ہے تو وولٹیج ویباجک پرکار کا اس کو فیڈبیک دیا جاتا ہے آپ کو بھی اتر سہی کرنا ہے اگلا جو کیسے نے وہ ہے کہ ایک یوپی ایس کا بیک اپ ٹائم کیسے بڑھا سکتے ہیں دیکھو دوستو یوپی ایس میں بیک اپ دینے کے لئے بیٹری ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ بیٹری کی کیپیسٹی ہوتی ہے جس کو ایمپی راور میں مابا جاتا ہے اب بیٹری کی جتنی زیادہ کیپیسٹی ہوگی یوپی ایس کا بیک اپ بھی اتنا ادھیک ہوگا بہت سیمپل سی بات ہے نا بھی اتر آئے گا انکریز ایمپی راور کیپیسٹی آف بیٹری یعنی ہمیں بیٹری کی ای ایچ شمتہ کو بڑھانا ہے جیسے ایمپی راور کیپیسٹی بیٹری کی جتنی زیادہ ہوگی یوپی ایس کا بیک اپ سمیں اپنے آپ ادھیک ہو جائے گا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اگلا جو کیسے نے وہ ہے یوپی ایس میں کونسا پارٹ ایسا ہے جو انپٹ والٹیج جیسے فیل ہو جاتی ہے یعنی سپلائی چلی جاتی ہے تو آپ کو لگاتار آؤٹپٹ والٹیج کی آپ پورتی کرتا ہے تو دیکھو ابھی میں نے بتایا یوپی ایس میں بیک اپ کے طور پر ہم جس کا اپیوک کرتے ہیں وہ بیٹری ہوتی ہے جیسے سپلائی چلی جاتی ہے بیٹری ڈیسارز ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی بیٹری آپ کو آؤٹپٹ دینا شروع کر دیتا ہے اور جب سپلائی آتی ہے تو اوٹومیٹک بیٹری چارز ہوتی رہتی ہے یہی تو اولائن یوپی ایس کا بینفٹ ہے اوٹومیٹک چینج اوور ہوتا ہے آپ کو چینج اوور کرنے کی ضرورت نہیں ہے سپلائی آئے گی تو چارج بھی ہو جائے گا سپلائی چلی جائے گی تو لوڈ دینا شروع کرے گا اور اس طرح کی جو بیٹری سسٹم ہوتا ہے اس کو فلوٹنگ چارجنگ بولتے ہیں فلوٹ چارجر اس کے لیے بیوستہ کی جاتی ہے جو اوٹومیٹک ہوتا ہے اگلے گستان ہے کہ ایک سیمپل ordinary inverter جو ہوتا ہے اس کی کون کون سی important stage ہوتی ہے دیکھو inverter کیا کرتا ہے inverter DC کو AC کرتا ہے جو DC سپلائی بیٹری میں ہوتی ہے اس کو AC میں کنورٹ کرے گا تو اس کے لیے inverter میں کیا ہوگا ایک oscillator لگا ہوگا ایک amplifier ہوگا اور ایک transformer output ہوگا کیونکہ oscillator جو ہے وہ oscillate کرنا شروع کرتا ہے یعنی بیٹری کی جو بولٹے جائے گی اس میں دولن اتپن کر دے گا ہو کمپن کو ہی ہم frequency بولتے ہیں آپ کو یہاں پر D اتر بلکل صحیح کرنا ہے oscillator amplifier and transformer دوستو کافی important question ہے اور paper میں آ بھی سکتے ہیں ان سبھی questions کو آپ اچھے طریقے سے پڑھ کر کے جائیں اور جلدی ہی آپ کو اس کا ایک ویڈیو ہم اور provide بھی کروا دیں گے دیکھو اگلا question کیا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ UPS میں backup time کم ہے کارن کیا ہو سکتا ہے پھر بہت سمپل سی بات ہے ابھی میں نے بتایا UPS backup پر تین کی اس سے نہ آگئے UPS میں backup دینے کے لیے کس کا اپیو کیا ہم نے بیٹری اگر بیٹری اگر بیٹری کی ایمپیرہ اور capacity کم ہوگی note sufficient ایپ پریابت ہوگی اپنے آپ UPS کا backup time کم ہو جائے ہوئی بیٹری کی capacity 15 minute کی ہے تو پھر وہ 15 minute چلے گا دو گھنٹے کیسے جل سکتا ہے اور اس کا backup time کیسے بڑھا سکتے میں نے بتایا بیٹری کی ایمپیرہ اور capacity آپ کو بڑھانی پڑے گی اگلا جو کیسے نے وہ پوچھ رہے کی کس converter میں maximum efficiency ہوتی ہے دوستو maximum efficiency rectifier type system میں ہوتی ہے اگر rectifier system کا option دیکھیں تو دو option ہے ایک SCR والا ہے اور دوسرا mercury arc rectifier ہے mercury arc rectifier کی efficiency 78% تک ہوتی ہے جب کی semiconductor diode والے کی 95% تک ہو سکتی ہے اس لیے اے option کے ساتھ ہم جائیں گے SCR converter اس کا آپ کو اتر کرنا ہے اگلا question ہے synchronous motor power factor کو کیسے صدار دی ہے دیکھو ہم سب جانتے ہیں کہ synchronous leading leading اور اکائی تینوں power factor پر چلا سکتے ہیں اور جب leading power excitation پر چلاتے ہیں تو یہ power factor صدار نے کے کام آتی ہے تو ہم اس کی excitation کو پریورت کر کے power factor کو صدار سکتے ہیں بھی اتر صحیح آئے گا اگلا question ہے کہ rectifier system LED کو converter کی روپ میں کیوں ڈالا جاتا ہے دیکھ rectifier کا کام AC کو DC کرنا ہوتا ہے اور ایسے میں ہم PN junction diode کا ہی کام میں لیتے ہیں LED کا پورا نام light emiting diode ہوتا ہے پیک inverse voltage جو اور 8 volt اس سے زیادہ نہیں دے سکتے ہم یہ چھوٹی power والی device ہے ویسے تو دیکھو پرکاس اتپن کرنے کے لئے بنائے گیا ہے یہ option بھی صحیح ہے اور تاپ کے پرتی سویدن لیکن electronic ہر پرجہ تاپ کے پرتی سویدن نہیں ہے اس لئے آپ آکی اتر نہیں کر سکتے آپ کو B option کے ساتھ جانا ہے very low power device اگلا کیوش سن موٹر power factor صدار نے کے ادیسی سے کام ملی جاتی ہے جب ہمیں power factor صدار نہ ہو تو سن موٹر کو ہم چلاتے ہیں جیادہ تر کام ملی تے اگلا کیوش سن سن موٹر operation کے لئے DC آو شک کیوں ہے دیکھو میں بتایا سن موٹر سیل پیش سٹارٹ ہے اور ہنٹنگ دوست کو سماعت کرنے کے کام بھی آتی ہے موٹر کے روٹر کو DC دینا اس لئے آوش ہے کہ تاکہ موٹر سننکرون گتی سے چل سکے کیونکہ روٹر اپنے پول بناتا ہے اور موٹر میگنیٹک لوکنگ کے قارن لگاتار چلتی رہتی ہے ٹی کیا جا سکتا ہے آوش تا سے زیادہ اس پر باہر ڈالا جا سکتا ہے جب کی ان سب میں پروٹیکٹی ڈیوائس ہوتی ہے اور ان کو اوور لوڈ نہیں کر سکتے اپشن کرنے آپ کو ریکٹی فائر یونٹ کو ہم اوور لوڈ کر سکتے ہیں اگلا کیونکہ سننکرون موٹر کو سننکرون گتی پر چلانے کے لئے ہم اس میں ایکس ایٹر کا اپیوگ کر دیں تو بس دوستو اس ویڈیو میں آپ کو اتنے ہی کیوشن کروائیں گے اور کچھ ایمپورٹنٹ کیوشن اور ہے آلٹرنیٹر اور وائنڈنگ کے اور موٹروں کے تو جلد ہی اس نیا ویڈیو آپ تک ہم پھوم جا دیں گے تب تک آپ اس ویڈیو کو شیئر جرور کر دیں دوستو سے مجھے کمنٹ کر جرور بتا دیں آپ کو کیسا لگا ویڈیو جتنا اچھا ریسپونس رہے جلدی ہی ایک ویڈیو آپ کو اور دے دیا جائے گا چینل ابھی تک سویسکرائب نہیں کیا تو چینل سویسکرائب ضرور کر لینا